اسلام علیکم آج مٹر پلاب بنائے ٹیسٹی فوڈ ویڈ توبہ کے ساتھ یہ میں نے چیزیں لیں ہیں چاول تین کپ ہیں مٹر ایک کپ ہے اور پیاز ایک لونگی میں اور زیرہ جو ہے وہ ٹو ٹی سپون ہے اور پھول ایک ہے بڑی لائچے تین ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے بریک پیپر بارہ ہیں اور لونگ پانچ سے چھے ہیں اور یہ اب سارے مسالے میں جو ہے اس میں ڈال لوں گی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسال ہیں اور آئل میں نے ہاف کپ جتنا لیا ہے یہ کور ہو گیا اب آئل ہاف کپ میں میں پیاز کو اور زیرہ اور دارچینی کو گولڈن براؤن کروں گی گولڈن براؤن ہو گیا اب اس کے اندر پانی کا چھینٹا دوں گی اور اس کو کور کروں گی کہ پیاز اپنا کلر چھوڑ دے لو جی پیاز نے اپنا کور چھوڑ دیا کور نہیں کلر چھوڑ دیا اب اس کے اندر میں مٹر ڈالوں گی یہ میں نے دھوکے رکھ دیا میرے پاس فروزن مٹر تھے ان کو دھوکے میں نے ایڈ کیا ہے اب اس میں پانچ کپ پانی آئٹ کروں گی اور بوائل آنے کا انتظار کروں گی اس میں گرم مسالہ جو تھا وہ بھی ڈال دوں گی اور نمک ڈی ٹی سپون وہ بھی ایڈ کر دوں گی جنب یہ لیں جن کو مکس کیا اور اب اس کو کور کر کے رکھوں گی پانی کے اوبال آنے تک یہ جی پانی کو بوائل آ گیا ساول جو ہوں جیسے ہی میں نے پیاز کٹنا شروع کی تھے اس وقت دھوکے رکھے تھے میں پہلے کوئی نہیں بھگو کے رکھتی بیس منٹ کے لیے بھگ ہوتی ہیں یہ جی پانی ڈرائے ہو گیا اب جی پاس اس کو کور کر دیں پندرہ منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر دم دیکھ دیں یہ ایک ہریمچ بھی ایڈ کرنے آپ کو پسند دے تو یہ جی پندرہ منٹ کے لیے میں نے کور کیا اس کو میڈیم آنچ پر اور یہ میرے پیاز کہہ رہی ہوں مٹر پلاو تیار ہے انجوئے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیسٹی فور ویڈ توبہ کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں اوکے جی یہ لیں جی میں نے ڈش میں بھی ڈال دیا اور اپنی پلیٹ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ لیں میری پلیٹ بھی حاضر خدمت ہے اوکے جی اللہ حافظ